اچھا جی بھئی اب آپ نے نا لرننگ اوبجیکٹیو 3.4 نکال لیں جی 3.4 آرڈر آف ڈائلیوشن یہ لکھا ہوگا آرڈر آف ڈائلیوشن لرننگ اوبجیکٹیو 4 یہ بڑا کمپریہنسیو کوسٹن ہے جی اس کے اندر نا تینوں چیزیں آ رہی ہیں آپشنز بھی ہیں کنورٹیبل بانڈز بھی ہیں اور کنورٹیبل پریفرنس شیئرز بھی ہیں اگر کوسٹن کے اندر تینوں چیزیں اکٹھی آ جائیں تو پھر کوسٹن کو کیسے لے کے چلنا ہے بچو آپ ہم یہ چیز دیکھیں گے ادھر ٹھیک ہے جی بھائی بغیر شور کیے ہوئے جلدی سے بیٹھتے جائیں یہ نہ کل سے بریک ہی بند ہو جائیں جی کہتا کلپیریٹ بیسی کی پی ایس اینڈ ڈائیلیٹری ڈی پی ایس فار دا یئر انڈیڈ 31 دیسیمبر 2005 جی کہتا دا فالوینگ انفرمیشن ریلیٹس ٹو اولمپکس لیمیٹیڈ فار دا یئر انڈیڈ 31 دیسیمبر 2005 کہتا نمبر آف آرنری شیئرز انیشو کتنے ہیں بچو جی میں نا تین صفر کاٹتا جاتا ہوں جی یہاں رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہتا ریپورٹڈ ارننگز یہ ہیں اچھا ایدھر دیکھئے گا ذرا توجہ سے بات کہتا ایوریج مارکٹ پرائز کتنی ہے ایوریج مارکٹ پرائز کتنی ہے جی ایوریج مارکٹ پرائز کیوں دی ہے جی اس نے بتائیں شابش ایوریج مارکٹ پرائز کس لیے دی ہے شیئر آپشنز کے لیے کس لیے دی ہے جی میرے بھائی سب سے پہلے اب اس نے اہم سے پوچھا دو چیزیں یہ جی سلوشن ہے کس اگزیمپل کا اولمپکس لیمیٹڈ والی کا سلوشن اولمپکس اولمپکس کیا لیمیٹڈ جی میرے بھائی دو طرح کی ای پی ایس آپ نے بتانی ہے ایک بتانی ہے آپ نے بیسک اور کیا بتانا ہے جی ڈائی لیوٹڈ بھائی جلدی سے بتائیں بیسک تو فوراں آ جائے گی شابش بولیں ورکنگ نمبر ون جی بھائی بیسک ای پی ایس کیسے آتی ہے جی ارننگز یہ آگے کر لیں گے نا ذرا میں جی آپ نے بھی ڈاٹ اور ڈاٹ نہیں لگانے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی میرے بھائی جی ڈیوائیڈ بھائی ہے ویٹڈ ایوریج بس یہ یہ ٹھیک ہے جی اب بتائیں ارننگز نے کوسن میں خود بتائی ہے کتنا سیکس ملین اور جی ڈیوائیڈ کر دیں کس کے ساتھ ٹو ملین آرڈنری شیئرز بھائی یہ آ جائے گا روپیز اوکے بچو جی میرے بھائی یہ آکے آپ نے ادھر لکھ دیا روپیز 3 ڈنج ادھر تک ادھر تک تو کوئی بستہ نہیں ہے کسی کو نیکس دیکھیں جی کہتا جی یہ ہیں پوٹینشل آرڈنری شیئرز یہ کیا ہے بچو پوٹینشل آرڈنری شیئرز کا مطبع ہے وہ والے شیئرز جن کے اندر پوٹینشل ہے جو آرڈنری شیئرز کے اندر کنورڈ ہو سکتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں بچو بھائی تین ہی تو تین ہوتے ہیں نا ایک ہے جی آپشنز پھر ہیں کنورٹیبل پریفرنش شیئرز اور پھر ہے جی کنورٹیبل بانڈز ایسی یہ جی ایسی یہ نا اب میرے بھائی دیکھو اب بھی جو ہم پیچھے سوال کر کے آئے ہیں وہ ہر کسی کو انڈیپینڈنڈی ہم نے سال کیا الہدہ 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 اب ان تینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے اکٹھا سال کرنا ہے کیا کرنا ہے میرے بھائی جب ہم نے اکٹھا سال کرنا ہے تو یاد رکھئے گا ہمیں ایک نئی ورکنگ کرنی پڑے گی جس کا نام ہوگا رینکنگ جس کا نام کیا ہوگا اگر ایک سے زیادہ پوٹینشل شیئرز آ جائیں یعنی وہ والے اورنری شیئرز جن کے اندر پوٹینشل ہے یعنی پوٹینشل کا مطلب جو کنورٹ ہو سکتے ہیں شیئرز کے اندر اگر ایک سے زیادہ آپشنز آ جائیں تو بچوں پھر ہمیں کیا کرنی پڑے گی رینکنگ کرنی پڑے گی کیا کرنی پڑے گی وان ٹو تھری رینکنگ ایسے کریں گے جس کی وجہ سے ای پی ایس جو ہے وہ سب سے کم آتی ہے اس کو نمبر دیں گے پہلا کیا دیں گے سر پیشلے سوال میں تو رینکنگ نہیں کیا آپ نے بھائی وہ تھا یا کیلہ تو پہ جی فرس پوزیشن کس کی آئی دی آج ماشاءاللہ آپ کی ان کی جو پوزیشن آئی ہے وہ اتنے ہیں سارے بچوں میں سے فرس آئی نا اور ہماری کب آئی گی جس دن آپ نے کیلے نے ٹیس دیا ٹھیک ہے اکیلہ بندہ ہوگا تو ماشاءاللہ فرس پوزیشن ٹھیک ہے سیکنڈ تاب آئی گی جس دن صرف دو بندوں نے ٹیس دیا فرس اس کی اور سیکنڈ آپ کی تھرڈ آئی گی جس دن تین بندوں نے ٹیس دیا فرس سیکنڈ تھرڈ میرے بھائی جو پہلے ہم سوال کر کے آئے ہیں اس میں کنولٹیبل بانٹ انڈیپینڈنٹ آپشنز کا ڈیٹا انڈیپینڈنٹ میرے بھائی پریفرنش شیئرز کا ڈیٹا انڈیپینڈنٹ رینکنگ اس میں بھی ہونی تھی لیکن میرے بھائی وہ ہم نے کی نہیں کیونکہ فائدہ کیا آنا تھا رینکنگ کا بھائی وہ جو پہلی رینکنگ ایک ایک چیز تھی نا تو پہلی پوزیشن اسی کی آنی تھی ادھر میرے بھائی اب تین چیزیں ہیں کیا ہیں ابھی میں کیلکولیشن کر کر دکھاتا ہوں کوئی نئی چیز نہیں ہے پرانے والی طریقے سے ہی ورکنگ ہونی ہے بس ابھی طریقہ سمجھا جاتا ہوں بس یہ یاد رکھیے گا جس کی وجہ سے ارننگز سب سے زیادہ متاثر ہوگی اس کا پہلا نمبر اس کا کیا بچو پہلا نمبر ادھر آجائی جی اب سب سے پہلے تو غور سے دیکھ کے بتا دیں کیا ایک سے زیادہ آپشنز ہیں کیا ایک سے زیادہ پوٹینشل آرنری شیئرز ہیں جی بالکل ہیں ایک سے زیادہ ہیں جی ایک یہ دو یہ اور میرے بھائی تین یہ تو کیا ہمیں رینکنگ والی ورکنگ کرنی پڑے گی جب ایک سے زیادہ ہوں گے کتھ رینکنگ والی جی ادھر آئیں گی اب میرے بھائی ایک ورکنگ کرنی پڑے گی ہمیں ورکنگ نمبر ٹو ویسے نارملی ہم کیا کرتے تھے بتاؤ کیلکولیشن فار ڈیلیڈو ڈی پی ایس اب وہ چلی جائے گی ورکنگ نمبر ٹھری کے اندر ادھر ہوگی بچو ورکنگ کس کی رینکنگ دن بچو دن میرے بھائی دن سر ادھر دیکھیں اب در آپ بہت توجہ سے بات سننی ہے جو ڈیٹا ادھر استعمال کیا نا وہی ڈیٹا ادھر استعمال کر لینا ہے بس بیلنس بلس نہیں نکالنا ادھر سب سے پہلے کیا لکھا تھا ای پی ایس اور سوری سب سے پہلے کیا لکھا تھا مادرت ارننگز پھر کیا لکھا تھا پھر کیا لکھا تھا نمبر اف شیرز نہ لکھا کریں ڈریکٹ بشک شیرز لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں اب آپ کا پکا ہو گیا نا اب شورٹ کرنے کوئی ایشو نہیں پھر کیا آئے گا بچو سوری ای پی ایس پھر کیا آئے گا اور آگے آ جائے گا رینکنگ کیا آ جائے گی بچو وہ ایمپیکٹ کی جگہ رینکنگ آ جائے گی اچھا جی جی میرے بھائی اب آپ نے اس تینوں کو انڈیپینڈنٹ سالو کرنا ہے کیا کرنا ہے اور جس کی وجہ سے ارننگ سب سے زیادہ متاثر ہوئی اس کا پہلا نمبر ٹھیک ہے جی آئے گی سب سے پہلے کیا ہیں کوسٹن میں آپشنز ہیں کیا ہیں سب سے پہلے دیٹا آپشن کا دیا نا کہتا 600,000 آپشنز کتنے بچو تو بچو ایوریج ایکسرسائز مارکٹ پرائز کتنی ہے تو مفتے والا ایلیمنٹ کتنا ہے ادھر دیکھیں آپ ادھر دیکھیں میں پہلے کوسٹن سال کرتا ہوں بعد میں ملین میں کنورٹ کر لیں گے یعنی یہ مجھے چلے ملین میں ابھی کر لیں مجھے بتائیں چھے لاکھ کا مطلب کیا اگر ملین میں کنورٹ کرنا 0.6 ہوتا ہے نا ارننگ پر اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا تھوٹا سا چینج ہے جب ہم کرتے تھے نا کیلکولیشن فار ڈیلیٹری ڈی پی ایس پہلے بیسک لکھ دیتے تھے ادھر یہ نہیں کرنا ادھر ادھر رینکنگ کرنی ہے ابھی بس ساروں کا انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ساروں کو انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ سال کر لینا ہے جی بتائیں ارننگ پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے میرے بھائی ادھر آئیں ادھر آکے آپ نے لکھنا 0.6 کیا لکھنا ہے ورکنگ ساتھ ساتھ کر دیا کریں یہ ہنڈی آپشنز کیا ہیں بچوں جی 0.6 ڈیوائیڈڈ بائی بولو 80 ہو بھائی 80 ملٹی بلائی بے مفتے والا کتنا بتائیں کتنے شیئرز 0. ارننگ پر کوئی امپیکٹ اسے ہم نے بولا تھا اسے کیا کہا تھا یہ سی کیسے آیا ای پی ایس کیسے آئی تھی ارننگ ڈیوائیڈڈ بائی شیئرز نا سی آتا ہے میرے بھائی کس کے برابر بولو تو مجھے بتائیں جب 0 اوپر ہے اور ڈیوائیڈ 0.15 سے کیا تو اب بھی اب بھول گی ہوں گا اپنے نرسری پرپ میں یہ کیلکولیشن شاید 1 میں پڑی ہو آج کیلکولیٹر پر کر کے دیکھو کیا آتا ہے جواب 0 کیا آئے گا بچوں کیا آئے گا بچوں 0 نیکسٹ آ جائیں نیکسٹ آ جائیں کہتا 1 ملین 1 ملین 7% کنورٹیبل پریفرنس شیئرز آف روپیز 10 اب ادھر دیکھیں میری بات سنیں ادھر بچے دکھا کرتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں یہ 1 ملین شیئرز ہیں پریفرنس والے یہاں یہ روپیز ہیں روپیز کے ساتھ ہمیشہ اس نے لکھا ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا بات روپیز کے ساتھ ہمیشہ اس نے ادھر لکھا ہوتا ہے یہ شیئرز ہیں کیا ہیں سات پرسنڈ کیا ہے اچھا اور یہ ریڈیمیبل ہیں چاہے ریڈیمیبل ہوں چاہے ایرڈیمیبل ہوں بچوں ارننگس تو بڑھنی ہے سیمپل سی بات ہے آپ کو نوٹ لکھوایا ہے مجھے بتائیں جی ادھر میں اب کیا لکھوں گا بولیں کنورٹیبل کنورٹیبل پریفرنس شیئرز ارننگس بھی بڑھے گی اور شیئرز بھی بڑھیں گے جی ادھر دیکھیں اب بتا دیں کتنی وڑھنی ہے ادھر ہی ورکنگ کر لیں ساتھ ہی ادھر دیکھیں بچوں کتنے ملین ہیں ون ملین ایک شیئر کی پار ویلیو بتائیے اس نے روپیز ٹین آگے بتائیں یہ تو آپ نے اماؤنڈ میں کنورٹ کیا اماؤنڈ ہوگی تو ریٹ لگے گا ملٹیپلائے بھائی کتنا آیا بھائی ملٹیپلائے بھائی نیٹ آف ٹیکس بھی کرنا ہے نا نیٹ آف ٹیکس کرنا ہے کیوں ہاں وہ شابہ شابہ آپ کی وجہ سے ما شاء اللہ چیزیں میری بھی پکی ہو رہی ہیں شابہ چلیں بتائیں بتائیں کتنا آیا بچوں زیرو پائنٹ سیون آگیا نا شابہ شابہ ادھر تک کوئی مسئلہ دیکھیں میں آپ کو ساتھ ست بتا رہوں بچے گلتی کا کرتے ہیں اس کو روپیز سمجھ لیتے ہیں اس کو روپیز سمجھ لیں گے حالانکہ بچوں یہ تو دیکھو نا روپیز ہوتا تو ساتھ اس نے ادھر بتایا ہونا تھا یہ سوال کو پہچاننے کا طریقہ بار بار یہ اس طرح ڈیٹا لکھے گا کبھی کبھی روپیز دے دے گا پچھلے سوال میں جا کے دیکھیں ابھی جو ہم نے کیا اس کے اندر کیا لکھا تھا اس نے روپیز لکھا تھا لنک بھی کیا کرو نا سوالوں کو پچھلے سوال میں میرے بھائی اس نے روپیز لکھا تھا جو بھی کیا سوال اب دیکھیں ادھر آگے اس نے ایکسپلین کیا کہ اس نے کتنے شیئرز میں کنورڈ ہونا اب میرے ساتھ پڑھیں سوال ادھر متوجہی ہو سب ایچ پریفرنس شیئرز کا ملتب ایک ادھر لکھو ایک یہ کنورڈ کرنا نہیں ہوتا نا لکھو ایک شابش سب ایسے ہی ہوتے ہیں بچو سب ایسے ہی ہوتے ہیں ہم بھی ایسے ہی تھے لکھو ادھر ایک لکھو ایک ایچ کا ملتب ون کیا بچو ون شیئر ایچ کا ملتب ون یعنی اس کو پڑو ون پریفرنس شیئر is convertible یہ ہی ہوتا ہے is is convertible in 2008 into ordinary شیئرز کیا تھا یہ convert ہو جائے گا ordinary شیئرز میں ایک کتنا for every دس پریفرنس کیا تھا جی add the rate of sorry add the rate of three ordinary شیئر for every دس اچھا اب میری بات سنو ادھر متوجہ ہو کے بات سننی ہے انگریزی نہیں سمجھا لی چھوڑو نہیں سمجھا لی جھگاڑ لگاؤ جھگاڑ یہ سوچو ادھر لکھو کہتا جی add the rate تین ordinary شیئرز کتنے ordinary شیئرز for every دس اس کا مطلب ادھر سنو چھوڑ چھوڑا انگریزی کو چھوڑو اس کا مطلب ہے preference شیئرز جو ہیں یہ دس ہوں گے تو یہ کتنے ہوں گے اب مجھے خود بتاؤ جواب جو ہے وہ زیادہ آنا چاہیے یا کم آنا چاہیے جتنے already ہیں کم آنا چاہیے کیسے پتا چلا ایک تو ہے نا انگریزی پڑھ کے بندہ پہ احچانت ہے ایک ہے میرے بھائی تھوڑا جگاڑ والے طریقے سے بندہ پہ احچانت ہے ادھر دیکھو کہتا تین ordinary شیئر ملیں گے for every دس یہ لفظ کٹو ادھر لفظ صحیح نہیں ہے ادھر جی کہتا جی for every دس کہتا اگر دس preference شیئرز ہے نا تو کتنے ordinary ملیں گے ٹھیک ہے بچے تو مجھے خود بتاؤ اس کا مطلب ہے جو ریشو بنے گی وہ کیا بنے گی تین بٹا دس بنے گی صحیح ہے بھائی صحیح ہے یہ دس ہوں گے تو تین ملیں گے کیا ہوں گے بچوں صحیح ہے سر اس کا مطلب ہے زیادہ preference شیئرز ہوں گے نا تو کم کیا بنیں گے بچوں number of ordinary شیئرز یہ بات سمجھاتی آپ کو چیلیں یہ تو جگاڑو طریقہ ہے پڑھے لکھوں والا طریقہ بھائی دیکھیں ریشو بنا لیں کیا بنا لیں ریشو بنا لیں اس ٹائم اگزیسٹنگ کیا بچوں کچھ بچے کہتے ہیں نہیں سر اس طرح تو نہ نہ پڑھائیں طریقے سے پڑھائیں پروفیشنل وے میں وہ پروفیشنل وے دیکھ لو یہ اگزیسٹنگ ہے تو کتنے میں کنورڈ ہونا ہے نیو میں اگزیسٹنگ کتنے ہیں اور یہ کیا ہیں اور آپ کو یہ سکھایا تھا نیو ہمیشہ اوپر اور اگزیسٹنگ نیچے ٹھیک ہے میرے بھائی ٹھیک ہے اس کو بے شک ادھر لے آؤ نیو کو ادھر لے آؤ اگزیسٹنگ کو ادھر جو آپ کا دل کرتا ہے صحیح ہے سر بس نیو اوپر ہوگا اگزیسٹنگ میرے بھائی چلیں شاوش آ جائیں جیدر بہرحال اس ٹائم بتائیں کتنے ہیں بولو ون ملین کدھر گیا ون ملین جی کیا بچے بتاؤ ملٹی پلائے بھائی تین بٹا دست بتاؤ جواب کیا ہے جی بتائیں ای پی ایس پہ کیا امپیکٹ آیا بولو زیرو پائنٹ سیون ڈیوائیڈ بھائی زیرو پائنٹ تھری سمم بکمن امیون پوائنٹ ٹو پائنٹ تھری اتنا پریشان کیوں ہو گیا ہر کسی کا امپیکٹ لیدہ لینا ہے اس کو شامل نہیں کرنا اس کے اندر ہر کسی کا امپیکٹ ادھر رینکنگ میں لہدہ آئے گا کس میں لہدہ آئے گا اوڈی آئی کے رینکنگ لہدہ ٹی ٹو انٹی کی رینکنگ لہدہ پیس کی رینکنگ لہدہ ٹھیک ہے بچوں ہر کسی کی رینکنگ اپنی اپنی ہر فارمیٹ کی رینکنگ اپنی اپنی ہر پوٹینچل اورنری شیئر کی رینکنگ اپنی اپنی بعد میں جا کے کلب کر لیں گے اچھا جی اب بچوں نیچی آئیں اب کیا آگیا جی بولو شاباش convertible بولو bonds بلکل یہی والا طریقہ ادھر لیکن ادھر کیا ہو جائے گا بچوں net of tax ہو جائے گا جی آئیں ادھر کہتا 4% convertible bond ہاں یہ بتاؤ اب یہ کیا ہے یہ amount دی ہے کیا دی ہے چھیکا میرے بھائی جی earnings بتائیں کیسے آئیں گی روپیز 5 million ہم million میں کر رہے ہیں multiply by بتاؤ آگے کیا ہونے اس نے tax rate دیا ہے کہیں یہ رہا نیچے کر کے دیا tax rate is 30% multiply by کتنا آتا ہے بھائی sorry sorry 70% کتنا آتا ہے بھائی 0.1 0.1 یہ تو earnings پہ impact آیا number of shares پہ آئے گا اب وہ پڑھنا پڑے گا نا اس کے لیے جی اوکے بچوں ادھر تک بھائی اوکے اوکے ہے یا کلا باتیں کر رہا ہوں جی آپ ادھر آئیں جی کہتا convertible in 2009 یعنی فیچر میں اسے لیے تو dilutant نکار رہے ہیں into ordinary shares ادھر تک تو ٹھیک ہے add the rate کہتا 20 new shares for every 100 of تو میرے بھائی جو پیچھے کام کر کے آئے ہیں بلکل اسی طرح ادھر آجو ادھر دیکھیں سب سے پہلے آگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بھائی ہمارے پاس کتنے number of bonds ہیں تو پھر number of bonds کو کس سے multiply کر دیں گے 20 new orderی سے ٹھیک ہے بچو پیچھے بھی یہی کام کر کے آئے نا ادھر آئیں لیے اب آپ بتائیں جی ادھر آئیں جی میرے بھائی کتنا ہے جی روپیز پانچ ملین divided by جی multiply by دیکھو یہ آپ کے پاس bonds آگے کیا آگے بچو bonds آگے number of bonds آئے multiply 20 سے کر دو نا جی کتنا آیا بھائی one آیا کیا آیا بھائی جی بتائیں یہ کتنا آتا ہے سبحان جی جی کتنا تھا یار روپیز five divided by ٹھیک ہے جی اور twenty کتنا آتا ہے بھائی one جی ادھر بتائیں ی پی ایس zero point جی میرے بھائی اب سب سے زیادہ بیڑا گھر کس نے کیا اس نے جس کی سب سے کام بچو وہ number one تھے جی دنیا کا دستور نرانہ لکھلا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی میرے بھائی بلکل اسی طرح ادھر آئیں number one number two number three یہی ہوتا ہے آج کل اسی طرح ہوا ابھی تھوڑے ساٹھ دس مہینے پہلے بھی یہی ہوا ہے جو ادھر ہو رہا ہے جی number one number two number جس کی earning بچو ادھر تو دیکھو نا earning two point three three سے ادھر بڑھ رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے بچو ادھر zero سے بڑی ادھر کتنے سے بڑی اسے کہتے ہیں incremental اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں incremental یہ کولم یہ بتا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے earnings earning پر شیئر کتنے سے بڑی ادھر دیکھو ادھر تو earning بڑی نہیں تو بھئی یہ کیا ہونے zero ہونے ادھر میرے بھائی zero point seven سے بڑی اور یہ شیئر کتنے سے بڑے تو بچو اس کا impact اس کی earning اچھی خاصی بڑ گئی ہے ان کی وجہ سے کیونکہ یہ دیکھو نا یہ earnings بہت زیادہ ہیں ادھر zero point one four ادھر one تو earnings بڑی بڑی لیکن میرے بھائی اس سے کام ٹھیک ہے اب دیکھیں جی ادھر بس ایک چیز یاد رکھنی ہے earnings جس کی سب سے کام ہوں گی اس کا پہلا نمبر اور میں نے آپ کو سا لنک کروا دیا کہ آپ بھی جو example دی تھوڑے دن تھوڑے مہینے پہلے جو ہوا بالکل وہی والا کام ادھر ہے یاد رہ جے گی انشاءاللہ بات اوکے بچو چلیں شابش one two اور ادھر میرے بھائی کیا ہے three ہے کیا ہے بچو اب آپ نے آنا ہے اب آپ نے آنا ہے جی working number three میں بالکل آپ پرانے والا کام کرنا ہے calculation for diluted بتائیں نہیں format بشا copy دیکھ لیں پیچھے سے ہم نے کیا کیا تھا سب سے پہلے ادھر کیا لکھا رہی ادھر shares لکھنے کوئی مستانی ہے اور شابش یہی کیا تھا جب آپ calculation کریں گے میرے بھائی diluted ڈی پی ایس کی تو starting point کیا بنے گا basic بتائیں basic کے لیے آپ نے earnings کیا لیں تھی بھائی ادھر آئیں six million اور shares لیے تھے two million دیکھ لیں ادھر بشک جی میرے بھائی ادھر آیا جی روپیز six million اور ادھر تھا بتاؤ کتنی آئی تھی earning basic دیکھ لیں جا کے three اتی تھی دیکھ لیں یہ دیکھیں میں نے کونسا اپنی طرح سے data اٹھایا ادھر سے data اٹھایا basic والی کی working سے اب میرے بھائی ranking کا فائدہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو آج نہیں تو کل پتا چل دے گا ranking کا فائدہ کیا ہوتا ہے جی سب سے پہلے میرے بھائی بتائیں جس کا پہلا نمبر پہلے اس کو ترجید جی جی میرے بھائی اس کی وجہ سے earnings بڑی اس کی وجہ سے number of shares پہ impact آیا کتنا 0.15 جی کریں جی اس کو update data کو ادھر آیا جی 6 million ادھر آیا 2.15 million بتائیں EPS کے آگی بچو کم ہوئی نا وہ ٹھیک ہے بتاؤ کتنی 2. ادھر دیکھیں اب آپ نے ادھر دیکھنا ہے ادھر 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 بتائیں یہ کم ہوئی impact بتا دیں ادھر 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 نہیں لکھنا یہ اس کے ساتھ comparison ہے diluted ہے کیا ہے اگر آپ رینکنگ کر لیں گے آج نہیں تو انشاءاللہ کل سمجھ آئی جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد بتائیں ورنہ خفتہ رہتا ہے بندہ اور بھی طریقے ہیں اس کو solve کرنے کی question کو لیکن نہ خفتے روگ خفتے روگ جی next بتائیں دوسرا نمبر کس کا جی earnings کتنے سے بچو اوپر سے دیکھ کے copy paste بچو یہ copy paste ہے diluted ی پی ای جب ایک سے زیادہ options آئیں گے بچو تو آپ نے رینکنگ کرنی اور copy paste کرتے جانا پہلا دوسرا تیسرا آپ دوسرا جی copy paste کریں جی earnings میں کتنا لکھنے جا کے ادھر copy paste copy paste copy paste کریں ڈیٹا update 6.14 million ادھر 3.15 million جی بتائیں جی کتنا ہے جی 1.9 اچھا ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرلو کرو جی 6.14 divided by 3 1.94 تو 5 کر لی نا پھر اسے دو ڈیجٹ تک آپ نے جانا ہے توجہ سے جانا ہے توجہ سے در دو ڈیجٹ تک آپ آئیں بچو ادھر دیکھیں ادھر ادھر متوجہ ہونا ہے آپ comparison کے لیے اس کو نہیں دیکھنا اس کو دیکھنا ہے آپ deleted کیا ہوگی یہ ہے اس سے کم ہوئی تو اس سے کم یہ رینکنگ کا فائدہ ہوتا ہے آپ اس کو نہیں دیکھنا اس سے کم ہوگی تو یہ کیا ہے اس کا impact اس کے اندر شامل ہے یہ شامل ہے بس اس نئے والے کا لینا ہے میرے بھائی ادھر سے ادھر آکے دیکھیں بتاؤ یہ کیا ہے کم ہو رہی ہے جی میرے بھائی ادھر آنا ہے جی 0.7 ملین اور اوپر سے کاپی پیس کرنا ہے آپ نے ادھر ہے جی 0.3 شیئر میں 0. پوائن بچہ یہ کاپی پیس نہیں ہے جی ادھر کتنا آنا ہے جی اور ادھر 3 پوائن بتائیں کتنا آتا 1 پوائن 1 پوائن 9 8 اب ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر دیکھیں عجیب سی چیز آنے لگی ادھر میرے بھائی ادھر آئیں یہ تو زیادہ ہو گئی ہے اسے کہتے ہیں anti anti diluted anti میرے بھائی اسے کہتے ہیں anti diluted کیا کہتے ہیں یہ بڑھ گئی ہے یہ بڑھ گئی ہے یہ بڑھ گئی ہے اس سے اگر آپ رینکنگ کر لیں گے نا رینکنگ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو خپنا نہیں پڑے گا صرف کوپی پیس کرنا پڑے گا ڈیٹا diluted کی لیں اور اگر پیچھے آئیں اور مجھے بتائیں اس بلکہ میں نے خود بتا دیا یہ یہی diluted ڈی پیس ہے میرے بھائی یہ نہیں ہے یہ ہے diluted ڈی پیس کیا ہے بچوں diluted ڈی پیس کیا ہے one point اگر آپ رینکنگ نہیں کریں گے نا تو اپنی مردی سے ڈیٹا پوٹ کریں گے پھر کبھی اس کو پوٹ کر کے دیکھیں گے کبھی اس کو confusion آئے گی یہ بات سمجھ آئی ہے بس یہ اب آپ کی کیا ہے رینکنگ کا فائدہ یہ ہوگا ادھر آپ نے numbering کی one two three اب جس point پہ اس سے زیادہ آگئی یہ 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 کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جی بھئی ادھر آئیں بتائیں جی ڈیلیوٹڈ ڈیپی ایس کتنی done جلدی سے آپ نے پک لینی تو پک لینے نور تو خیر آرام رام سے question کرویا کر رہی لیا ہوگا ایک question اور کروانا میں نہیں خاموش بلکل خاموش آواز نہیں آئے بھئی ایک question کرویا اس سے سمجھ نہیں آئی ہوگی ابھی ایک question آئی کروانا ہے ہوم وقت نہیں ہوم وقت دیتے ہیں زہر صاحب گرم پانی کا کر دیں جی سر بچوں آج نہیں question number two pass paper کا pass paper کا question number two two اچھا میری ایک بات سنیں بچوں کو جتنے مردی مشکل کو سن کروانے جب انہیں کہ پاس paper پیانے سا دی حالانکہ میرے بھائی اس سے مشکل کو سن آپ آرڈی کر چکے ہیں question number two pass paper کا بھائی بھائی مردی آرڈ 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 کلاس انشاءاللہ ہوگی میسو پٹیم والا question کریں گے ایک سن ایک پہلے کر لی یا نا آپ دوبارہ کریں گے بیسے چھوٹے چھوٹے تو کافی کی ہے یہ گریپ بندے گی نا بھی تادا تادا کی ہے آئی ایس 23 بھی اس میں آئی ایس 40 بھی ہے آئی ایس 16 بھی ہے جی گرانٹ بھی اس میں دیکھا نہیں دیکھ پاس پیپر question number two دیکھ لوں نا نمبر index میں دی ہے 613 نہیں 33 پرانی بک میں نہیں ہوگا نا یہ پرانی بک میں نہیں ہوگا پرانی بک میں نہیں ہوگا نا یہ جی میرے بھائی کہتا compute rls diluted earning per share for the year ended 31 December 21 and 22 20 اچھا جی اچھا اس طرح کرتے ہیں اس question کی جگہ نا اس question کی جگہ میرے بھائی ہم question number four کرتے ہیں question number four کرتے ہیں جس کی جگہ question four کر لیتے ہیں three pass پر کرنے دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ مشکل ہے time مسئل میں تھوڑا وہ ہوگا نہیں اس question میں بھی basic اور ڈی پی اس compute کرنی ہے question number four question bank for the year ended 31 December 2007 کہتا پچھلے سال year بھولے نہ بھائی باتیں نہ 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 کرو یار کہتا comparatives are not required جی میرے بھائی پہلے format بنال نہیں یہ question man کا question four جلدی نکال لے یار پہی دیکھ لو نا یار وہ index میں دیکھ لیا کریں جا کے پرانی کتاب والوں کے پاس بھی ہے index پیچھے بنا ہوں اور نئی والوں کے پاس بھی ہے جی سال بتا دیں کون سال ساتھ کیتا پروفید آفتر تیکس ارنڈ بائی AAZ limited دورing دا ایر 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 تھی فر دی ساتھ اماؤن دو روپیز کتنا بچو ون ٹوانتی سیم پوائن ایڈ سیم پوائن ایڈ سیم سیم پوائن ایڈ سوری کیتا اور ویت ایر نمبر آف شیئر ہیں جی ایٹ ٹوائی پوائن اچھا دیکھیں یار اس نے ویٹ نمبر آف شیئر بھی خود دے دی ہے نمبر اس کا جی آپ میرے بھائی آپ ورکنگ نمبر ون کریں گے جب ورکنگ نمبر ون اگر آپ کریں گے ادھر دیکھو جی کیسے آئے گی جی بیسک ایپی ایس بولیں جی میرے بھائی ارننگ ایٹری بیو ٹیبل ٹو ڈیوائیڈ کروا دیں بچوں کس سے ویٹ ایوریج نمبر آف آرنری جی جی بتائیں شابش ون ٹرونٹی سیمن پوائنٹ جی ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹو بتائیں کتنے جی روپیز ون پوائنٹ فائیو پر شیئر دن جی دن جی ادھر کتنا آجے گا جی اوکے بھائی ٹھیک ہے جی عمر صاحب کن سوچوں میں گھننا ہے آجا واپس جی ڈائیلیٹرڈی پس ہو جائیں گے انشاءاللہ چیزیں بہتے ہیں جی ادھر آجو میرے بھائی آپ کیا کرنے آپ کوسٹن پڑھیں نیکس کیا تھا ڈیٹیل آف پوٹینچل آرڈنری شیئرز مجھے مطلب بتا دیں اس کا کیا جو اچھا جدھر بھی پوٹینچل آرڈنری کے لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ڈائیلیٹرڈی پی ایس کے لیے ڈیٹا ہے یہ کس کے لیے ڈیٹا ہے یہ ڈائیلیٹرڈ کے لیے جی یہ کس کے لیے ڈیٹا ہے بچو ڈائیلیٹرڈی ڈی پی ایس کے لیے کس کے لیے یہ بات سمجھ گئی آپ لوگ اچھا آپ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی یہ ہیں ڈیبینچرز یعنی بانڈز اور یہ ہیں ادھر میرے بھائی ایرریمیبل پریفرنشیرز یہ مختلف یہ مختلف کٹگری یہ میرے مصوم دوستو آپشنز کیا ہیں کیا کرنا پڑے گا بتاؤ شابش ویلڈن چھا گئے ہیں چھا چھو گئے ہیں مطلب چھانے کی ایک لہدہ کٹگری مطلب بہت ہی کمال بڑیہ زبردست جی اب جی وہ یا میں بتا دیتا ہوں اچھا میرے بھائی ادھر دیکھیں آپ ادھر آئیں اب ورکنگ کونسی ہو نہیں ہے بتاؤ شابش 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 یہ صرف کسٹن اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ ذرا ابھی جو کام کیا پکا ہو جائے گھر میں تو نہیں ٹائم ہوتا آپ کے پاس اتنا جی میرے بھائی ادھر کیا آئے گا بولو ارننگز ادھر اچھا ایک چھوٹا سا مشورہ دوں رینکنگ جب کرے نا تو کیونکہ ہم نے نا بیسک اس کے اندر شامل نہیں کرنی ادھر پھر ہم نا انکریمنٹل نا لکھ لیں اس میں اپنا اپنا امپیکٹ لینے نا انکریمنٹل کا مطلب ہوتا ہے صرف اس کا اپنا امپیکٹ یہ بات سمجھ آتی ہے ادھر لکھتے ہیں انکریمنٹل ارننگز ادھر لکھتے ہیں جی انکریمنٹل اور ادھر لکھتے ہیں انکریمنٹل ای پی ایس اور پھر کیا آجے گا ادھر جی بھائی نوٹس سے لیٹڈ بھی سوال ہے ایک منٹل کی در آئیں اوئے اوئے چلے کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں رینکنگ کر لینے نہیں کر لیتے ہیں اچھا میرے بھائی سب سے پہلے آئیں شابش ویلڈن یہ ہیں ڈیبینچرز کیا ہیں یاد کریں میرے بھائی ڈیبینچرز کی وجہ سے ارننگز تو بڑھیں گی اینڈ نمبر آف شیئرز بھی بڑھیں گی یہ بات سمجھ جاتی پڑھ لیں نہیں کہتا دی کمپنی ہیڈ ایشیوڈ ڈیبینچر ویچ چار کنورٹیبل جنہوں نے کنورٹ ہونا ہے انٹو تین میلین آرڈر یاد دیکھو خود بتا رہا ہے سب خود بتا دیا کتنے نمبر آف شیئرز میں کنورٹ ہونا چلے لکھ دیں لکھ دیں اچھا یہ جو میں نے آئی این سی لکھا یہ سمجھ آئی آپ وہ کیا لکھیں میں نے یہ آن لائن والوں میں سے بولا ہے پھر بھی انہوں نے پوچھنا ہے سر یہ انکارپوریشن ہے یہ کیا ہے انکریمنٹل ارننگز اچھا میرے بھائی بتائیں یہ سب سے پہلے کیا کس کا امپیکٹ لے رہے ہو جی دوستو بتاؤ تین میلین اچھا جی اب کیا کرنا ہے کہتا کہتا ہم تو ابھی دوہ دار ساتھ میں ہیں اچھا وہ تو خیر لیدہ بتاتے ہیں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس سے نا آپ نے لائیبیلٹی میں انکلیوڈ کرنا ہے تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے ہم نے پہلے ہی سیکھا ہوئے کیا تھا انٹرسٹ اس کے اوپر کتنا ہے سیون پوائنٹ لیکن آپ نے دوکھا نہیں کھانا اس نے اماؤنٹ خود دی ہے آپ کو لیکن یہ لیں یہ تو ایکسپنس کی اماؤنٹ دی ہے نا اس کو نیٹ آف ٹیکس نہیں کرنا بھائی جی شاہ بہ شاہ بہ سیون پوائنٹ فائی ملین ملٹی پلائے بھائی سر آپ پہلے ریڈ سے ملٹی پلائے کریں نا وہ بھائی اس نے خود نکال کے دی ہے ایکسپنس سے صحیح ہے نا ملٹی پلائے بھائی کیا کریں سیونٹی پرسنٹ کتنا بھائی فائی پوائنٹ ٹو فائی جی میرے بھائی بولو شاہ بھائی انکریمنٹل اچھا اس سے نا انکریمنٹل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنا 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 اس میں بیسک شامل لیں گے نا ہر کسی کا اپنا 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 یہ اے ہے اور یہ کیا ہے بچو اور یہ سی کیسے آتا ہے جی بچو بولو شاہ بھائی ہاں فائی جی فائی پوائنٹ اچھا یہ کمنٹل یہ لے آگے کہتا ایرڈیمیبل پریفرنس شیئرز ایرڈیمیبل پریفرنس شیئرز ایشوڈ ان بچے ہنسا نہ کریں میری ہنسی نکل جاتی ہے انٹو میں کنٹرول کرنی کوشی کرتا ہوں ہوتی نہیں ہے انٹو فور ملین آرڈنری شیئرز کیا بچو بچو پوجھو یار میں سورس کی حد ہوں کہ یار سیریس رینائی کلاس میں وہ پھر ہنسی نکل جاتی ہے جی کتنے شیئرز ہیں بچو پریفرنس شیئرز کتنے بچو اچھا خود بتا رہا ہے ساری باتیں آپ کو اچھا جی اب 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 ادھر آئیں کہتا ہے جی یہ ایرڈیمیبل ہیں کیا ہیں اچھا آپ دیکھو اوپر نہ پیڈ دیا تھا اس نے کیا دیا تھا بچو اور ایرڈیمیبل ہیں تو دیکھو اچھا ایک چھوٹی سی بات کرنوں آپ سے بچو جو ایرڈیمیبل کنولٹیبل شیئرز ہیں نا اس میں کیا آتا ہے پیڈ میں سے ہم مائنس کرتے ہیں ایسے ہی ہے ارننگز کم ہوتی ہیں ایسے ہی ہے نا بھئی ایسے ہی ہے نا تو ہم نے نہیں کیا نا پھر یہ تھوڑا سا ہم نے کیا کر دیا غلط کر دیا اس میں سے مائنس کرو شابش اچھا آگے اس نے بتایا پڑا ہی نہیں کہتا ہے جی ڈیویڈنڈ پیڈ آن پریفرنش شیئرز کتنا جی ٹو پوائنٹ جی تو میرے بھائی یہ تھوڑا سا impact آئے گا بتائیے گا کتنے وان پوائنٹ تو کوئی مستانی سار اس طرح نہیں بھئی مسئلہ ہے مسئلہ ہے جی وان پوائنٹ فور سیون کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے راؤنڈ آف نہ کریں وان پوائنٹ میرے بھائی فور سیون ڈن ایدھر ایدھر ڈن بچو اچھا اب آپ نے ایدھر آنا ہے مجھے بتائیں یہ تو اس نے خود بتا دیا نا ٹو پوائنٹ فور فائی ہے اسے نیٹ آف ٹیکس تو نہیں کرنا نا چلیں شابش روپیس ٹو پوائنٹ فور فائی شابش ویلڈن جی آپ بتائیں انکریمنٹل کتنی زیرو پوائنٹ نہیں دو ڈیجٹ سک لے کے جائیں آگے زیرو پوائنٹ سیکس ون ٹو فائی ہے اچھا اس میں میں نے میرا خیال ہے میں نے کوسٹن چین کروایا تھا ان کو آہ فری والوں کو مجھے اچھی طرح یاد ہے ورنہ وہ سیم ہی آتی ہے تو اس میں میں نے کروایا تھا نہیں نہیں کسی اور میں کروایا ہوگا پھر چلے بہرال جی ادھر آجنی اب نیکس ٹائم بچو کیا آپ اچھا پڑی لکھی بات ہے ارننگز پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں آنا لیکن وہ آپ کو پتا ہے نمبر آف شیئرز پہ امپیکٹ آنا ہے وہ مفتا والا فیکٹر جی کہتا ہے جی دا کمپنی ہیڈ ایشوڈ آپشن کیرنگ دا رائٹ تو ایکوائر ون پائنٹ فائیو اورنری شیئرز ون پائنٹ فائیو کہتا جی آن اور آفٹر دو ہزار ساتھ ایٹا سٹرائک پرائز آف کتنا سٹرائک پرائز کہتے ہیں ایکسرسائز پرائز کو کہتا لیکن میرے بھائی ایوریج مارکل پرائز کتنی ہے بچو یہ آپشن دے دیا نا آپشن دیا آج یہاں کل فیچر میں یہ کنورڈ کروا سکتے ہیں انہوں نے کروائے تو نہیں نا کروائے تو نہیں نا تو یہ ڈیلیٹڈ میں آ جائیں گے لیکن بتاؤ کیسے کیلکولیشن کرنی ہے بولو ون پائنٹ فائیو جی نیکسٹ ملٹی پلائے بھائی نائن پائنٹ نائن نائن پائنٹ نائن 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 بھائی مفتے والا فیکٹر ون پائنٹ جی کتنا آتے ہیں زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ ون فائیو میلین ڈن بچوں اور اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں بتاؤ اور رینکنگ کرو شابش جی ون ون کس کا ون آپ نے تو بتایا نہیں میں نے لکھ دیا ون جی بھائی جس کی ارننگز دیکھو یہ انکریمنٹل کا مطلب ہے اتنے سے بڑھ رہی اتنے سے بڑھ رہی اور یہ بڑی نہیں تو یہ کیا ہو گیا بچوں ون یہ تو تھری ڈن اس کو یہ نہیں سمجھنا جو سب سے انڈ پہ آ رہا ہو پہلا ہوگا جس کی ارننگز جو ہیں سب سے کم ہیں وہ کیا ہوگا بچوں اور کل انشاءاللہ ایک مزید بات بھی آپ کو بتا دوں گا چھوٹی سی بات ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ گھر جا کے سوچ لیں تھوڑا سا اپشن ویسے پہلے ہی رینکنگ پہ ہی ہوتا ہے کل ایکسپلین بھی کروں گا اب بھی پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں تھوڑا پریشان کرنا مقصد تھا آپ کو جی میرے بھائی اچھا میں نے ابھی یہ کہا میں نے کہا گھر جا کے آپ سوچ لینا یہ پتہ نہیں میں نے کیا عجیب سی بات کی ہے اپشن ویسے پہلے نمبر پہ ہی ہوگا پتہ نہیں یہ مجھے کیا کہا گھر میں سوچنا آپ جی کیلکولیشن فور بچوں بتاؤ جی بیسک چلیں پہلے وہ فارمیٹ بنوا دیں ارننگز ٹھیر 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 رینکنگ جی جی بھائی سب سے پہلے دیکھو اب اس کے اندر بیسک سب سے پہلے آئے گی نا بولیں شابش کتنی نہیں ارنیس بتائیں پہلے ون جی وہ مائنس کیا نا ٹو پائنٹ فور پائی جی یہ کتنا آتا ہے ایٹی فائی پوائن جی کتنا آتی ہیں بچوں ون پوائنٹ روپیز ون پوائنٹ فور سیمن تھا شاید اب پہلا کیا جی آپشن ادھر تو کچھ نہیں ہے بچوں ادھر ہے زیرو پوائنٹ ون فائی جی بتائیے گا درہ بولیں جی ادھر کتنا آتا ہے جی تھوڑا سا فرق آئے گا کتنا آتا ہے فور ڈکے سے کر لیں نا سکس فور سکس ایٹ تو پھر یہی ہوگا نا میں یاد پڑتا ہے میں نے یہ چین کروایا تھا بہرحال کوئی نہیں ٹھیک ہے سیمن ہی آتا ہے تو ٹھیک ہے نہ کرو کچھ آگے آئیں دوسرا بتائیں میں نے میرا خیال ہے میں نے کوئی نمبر آف آپشنز بڑھا دیئے جی جی بچو ادھر کیا تھا جی جی بچو جی بولیں جی کتنے جی ارننگس پر امپیکٹ بتائیں نیکس بتائیں فور دیکھ لینے دیں ایک دفعہ فور ہی ہے اگر ہی اتنا ہی آتا ہے تو بچو پھر سیمبل سی بات ہے ڈیلیٹیڈ تو نہ ہونا نہ انٹی ڈیلیٹیڈ ہے نہ ڈیلیٹیڈ ہے بس چھیک ہے کچھ بھی نہیں آگے جی جی میرے بھائی بھائی کہہ رہے ہیں سیمی نہیں سمائے ہوتا ہے ویسے لفظ ایٹی نائن پوائنٹ تھری سیون ادھر بھائی جی وہ جتنا تھا خود اس نے پیڈ دیا وہ ہی بن گیا نا وہ بھائی نے ابھی سوال پوچھا تھا ون ٹوینٹی سیون پوائنٹ بتائیں کتنا آتا ہے یہ ون پوائنٹ فور تھری تو یہ کیا بن گیا بچو ڈیلیٹیڈ جی بچو کیا بنا نیکس بتائیں بچو نیکس بتائیں ڈیبینچرز یہاں بانڈ سے ایک ہی بات ہے جو مرضی لکھ لیں ارننگز پر امپیکٹ بتائیں پلیس 5.25 کا اور ادھر 3 ہے 5.25 اور 3 یہ میرا خیل انٹی ڈیلیوٹڈ ہو جائے گی شاید بہرحال دیکھتے ہیں کیونکہ امپیکٹ اس کا زیادہ لگ رہا ہے جی یہ کتنا آگیا بھائی 92.37 اور یہ کتنا ہے 1 وہ 134 کہہ رہا ہے 133.08 جی بتائیے گا پلیس 1.4 جی یہ آگیا 1.4 جی بچو بتائیں یہ کیا ہے جی بولیں یہ کیا ہے بچو انٹی ڈیلیوٹڈ اوکے بچو یہ کیا ہے انٹی ڈیلیوٹڈ اوکے بچو آپ بتائیں اگر آپ سے اوہ اوہ اس مادرت سے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا جی اگر کوئی آپ سے اکل مند بندہ پوچھے کہ ڈیلیوٹڈی پی ایس کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ یہ کیسے آئی پھر آپ اس کو پیچھے بھی اس طرح ہائی لائٹ کر لیں کیجئے آئی ایس سے ڈن ادھر جواب میں کیا لکھیں گے آپ لوگ 1. ڈن 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 بچو لینسر ٹھیک ہے جی لیکچر آج کا کیا ہوا ختم ایک منٹ دے دی جی کا مجھے دیکھنے دیں یہ سوال آپ گھر سے کر لیں گے کہ نہیں اچھا جو میں نے کروائے ہیں بس وہ والے کوسٹن کر لیں آپ جو میں نے یہ دو کوسٹن کروائے ہیں نا یہی کوسٹن آپ گھر سے کر کے آئیں گے ٹھیک ہے جی لیکچر ختم آپ کی کلاس ہونی ہے ٹھیک ہے نا کلاس ہونی ہے اس میں میں ایک اور چیزیں بھی شاید بڑھا ہوں اللہ حافظ